آج یہ منحاج العردیہ اول یعنی پہلا عیسیٰ ہے تو آج ہم اس کا سبق شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تو آپ توجہ سے سنیں اور سننے کے بعد اس کو یاد کریں ریپٹ کریں اسی طریقے سے آگے چلتے ہیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت اللہ درس نمبر ایک سبق نمبر ایک ہادہ جملن ہادہ معنی یہ جمل معنی آگے آپ تصویر دیکھ رہے ہیں اونٹ تو ہادہ جملن یہ اونٹ ہے اسی طریقے سے ذالی کا معنی وہ کلبن معنی آگے تصویر دیکھئے کتہ تو ذالی کا کلبن وہ کتہ ہے آپ اس کو دھیان توجہ رکھیں ہادہ معنی یہ ذالی کا معنی وہ ذالی کا فرسن ذالی کا معنی وہ وہ فرس معنی گھوڑا ذالی کا فرسن وہ گھوڑا ہے ہادہ کتابن ہادہ معنی یہ کتابن معنی کتاب ہادہ کتابن یہ کتاب ہے ہادہ جملن ہادہ معنی یہ جمل معنی اونٹ ہادہ جملن یہ اونٹ ہے ذالی کا فرسن ذالی کا معنی وہ فرسن معنی گھوڑا ذالی کا فرسن وہ گھوڑا ہے ہادہ کلپن یہ کتابن ذالی کا جملن ذالی کا معنی وہ جمل معنی اونٹ ذالی کا جملن وہ اونٹ ہے ذالی کا فرسن ذالی کا معنی وہ فرسن معنی گھوڑا ذالی کا فرسن وہ گھوڑا ہے ہادا کلبن ہادا معنی یہ کلبن معنی کتہ ہادا کلبن یہ کتہ ہے ہادا کتابن ہادا معنی یہ کتابن معنی کتاب ہادا کتابن یہ کتاب ہے ذالکہ عربی جن ذالکہ معنی وہ اور عربی معنی عربی زبان ایک زبان کا نام ہے ذالکہ عربی جن وہ عربی ہے اب آئیے نیچے لکھرا ترجمہ کرو تو یہ جو نیچے لکھرا یہ اردو ہے اب اسی کی عربی بنانی ہے جو ابھی ہم نے سبق پڑا تو آپ اس کو ذہن میں رکھتے وہ بالکل آگر آپ کے وہ یاد ہے تو یہ اب اس کو اس اردو کی عربی بنانا بہت آسان ہو جائے گا دیکھئے چلو بناتے ہیں عربی بنایئے یہ کتہ ہے تو حاضر معنی یہ کی عربی کیا بنائے گی حاضر اور کتے کی کلبوں تو کیا ہوا حاضر کلبوں آگر آپ نے سبق آپ نے ذہن میں بٹھا لیا تو آسانی سے بنا لیں گے چلی آگے وہ گھوڑا ہے تو وہ کے عربی کیا آتی ہے ذالی کا اور گھوڑی کے عربی کیا آتی ہے فرسن تو ذالی کا فرسن آگے چلیے یہ اونٹ ہے یہ کی عربی کیا آتی ہے حاضر اونٹ کی جمل حاضر جمل وہ کتہ ہے وہ کے عربی ذالی کا کتے کی کلبوں ذالی کا کلبوں یہ گھوڑا ہے یہ کی حاضر اور گھوڑی کے عربی کیا آتی ہے فرسن حاضر فرسن وہ اونٹ ہے وہ کے عربی کیا آتی ہے ذالی کا اور اونٹ کی کیا آتی ہے جمل ذالی کا جملوں یہ قلم ہے حاضر بلموں وہ کتاب ہے ذالی کا یہ انسان ہے وہ حیوان ہے یہ سوال ہے وہ جواب ہے وہ کتاب ہے وہ قرآن ہے یہ عربی ہے وہ سہل ہے یعنی آسان ہے ذالکہ سہل تبلکل آسان اسی طریقے سے آپ سبق کو اور یہ عربی جو آپ کو بنانی ہے اپنی کونپی پر خود سے آپ کو بنانی ہے سبق ہم بڑھائیں گے اور عربی جو بنانی ہے یہ آپ کو اپنی کونپی پر اپنی قلم سے بنانی ہے لیکن حل کرا دی ہے آسانی کے لیے اسی طریقے سے آپ اس میں محنت کریں گے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا آج کی ملکاتی صلوع الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم